سر ابھی آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص کی ایک سال کی نمازیں رہ جائیں یا اس سے زیادہ اس کو ہمارے ہاں عام طور پر قضائی عمری کی اسطلاح بھی اس کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کا طریقہ آپ بتا دیجئے کیا طریقہ ہو سکتا ہے ان ساری نمازوں کی قضاء کرنے کے ہمارے ہاں ایک عام طور پر مشہور ہے ویسے ہی سوشل میڈیا بہتر لوگوں نے یہ شیئر کیا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے والے دن دو یا چار رکعت پڑھنے کا ایک وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں وہ دو یا چار رکعتیں تو آپ کی پوری عمر کی نمازیں قضاء ہو جائیں گی اس طرح کا کوئی طریقہ کیا اس کی کوئی اصل ہے یا ویسے بے بنیاد بات ہے اس بات کی تو کوئی اصل نہیں ہے کوئی کلکولیشن لوگ کرتے رہتے ہیں روایات کی بنیاد پر مثلا یہ کام کریں گے تو اسی سال کی نمازوں کا سواب ہو جائے گا تو آپ نے پڑھ لی تو اسی سال کی نمازوں کا سواب ہو گیا اس طرح کی روایات ہیں جس کی وجہ سے یہ تصورات پیدا ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی ایک عمل چھوٹا ایسا نہیں ہے جس سے اتنا بڑا عجر آپ کو مل جائے تو اس لیے جو عام طریقہ علماء نے میں کوئی طریقہ سیجیسٹ کرنے کے لائق نہیں ہوں نہ علماء کا اس لائق ہیں کہ وہ یہ کر سکیں اللہ کے رسول کر سکتے تو کرتے تو اس لیے ابن حضم نے ایک دوسرا رستہ اختیار کیا ہے ابن حضم یہ کہتے ہیں کہ توبہ کریں تلہ کریں اور بس آگے کوشش کریں کہ نماز کوئی ضائع نہ جائے امید ہے اللہ تعالیٰ پشلی معاف کر دے گا باقی ہماری جو جمہورِ امت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جتنی نمازیں رہ گئی ہیں اس کا ایک حساب لگائیں اور اگلے سالوں میں اس کو ادا کرتے رہیں مثال کے طور پر آپ نے فیصلہ کیا کہ میری ایک سال کی نمازیں رہتی ہیں تو آج آپ نے نماز شروع کی اگلے سال تک آپ ہر نماز کے ساتھ پچھلی ایک نماز پڑھتے جائیں ہر زہر کے ساتھ پچھلی ایک زہر ہر اثر کے ساتھ پچھلی ایک اثر ہر مغرب کے ساتھ پچھلی ایک مغرب پڑھتے چلے جائیں اور سال میں آپ کے کرز ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہمارے ہاں عام طور سے جو اچھے علماء ہیں وہ بتاتے ہیں لیکن بھرد یہ علماء ہی کا طریقہ ہے اشتہادی ہے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اس کو